شیری ٹی وی کے موزیز ناظرین اسلام علیکم ایک حدیث مبارکہ میں دجال کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دجال کے پاس آگ اور پانی ہوگا جو آگ نظر آئے گی وہ درحقیقت تھنڈا پانی ہوگا اور جو پانی نظر آئے گا وہ آگ ہوگی ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ اس کے پاس روٹیوں کا ایک پہاڑ اور پانی کا دریاء ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس پانی اور گزہ زافی مقدار میں ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان باتوں کے لئے وہ نہایت حقیر ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے اس کی اجازت دے گا تانکہ لوگوں کو آزمایا جا سکے کہ وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں یا اس دجال پر اور یوں پھر دجال اپنے ساتھ ایک آگ اور دریاء لے کر آئے گا جو اس کی آگ میں پڑے گا اس کو یقیناً اس کا صلح ملے گا لیکن جو دجال کے دریاء میں اترے گا اس کا بوجھ برقرار رہے گا اور اس کا صلح اس سے چھین لیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیعتین کو بیجے گا جو لوگوں کے ساتھ باتیں کریں گے ان میں سے ایک شیطان جو ایک بددو سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے ماں باپ کو تمہارے لئے دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا کرو گے کیا تم یہ مانو گے کہ میں تمہارا خدا ہوں بددو کہے گا کہ ہاں اگر ایسا ہو جائے تو میں خدا مانوں گا چنانچہ دو شیعتین اس بددو کے ماں اور باپ کے روپ میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے کہ بیٹے اس کا حکم مانو یہی تمہارا خدا ہے اس کا قبضہ زندگی کے تمام مسائل مثلا پانی آگ اور گزا پر ہوگا ناظرین اس کے پاس بے تہاشا دولت اور زمین کے خزانے ہوں گے اور اس کی دسترد تمام قدرتی وسائل پر ہوگی مثلا بارش فصلے کہت اور خشکسالی وغیرہ وہ زمین پر اس طرح چلے کا جیسے ہوا بادلوں کو اڑا کر لے جاتی ہے اس کے گدے یعنی اس کی سواری کے کانوں کے درمیان چالیس ہاتھ کا فاصلہ ہوگا ناظرین اگرام دجال نکلی جنت اور دوزک بھی اپنے ساتھ لائے گا اس کی مدد شیعتین کریں گے جو کہ مردہ لوگوں کی شکل میں ظاہر ہوں گے اور لوگوں سے گفتگو کریں گے وہ زندگی اور موت پر ظاہری طور پر قدرت رکھے گا جبکہ زندگی اور موت پر اس کا اختیار انتہائی محدود ہوگا کیونکہ وہ ایک مومن اور نیک آدمی کو دوبارہ نہیں مار سکے گا آج سے پہلے حدیث شریف میں بیان کردہ اکثر حقائق پر ایمان بل گیپ کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا مگر جو جو ہم دجال کے دور کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں یہ حقائق عالمی گیپ سے اتر کر عالمی دنیا کا حصہ بنتے جا رہے ہیں کیونکہ دجال ماضی قوتوں پر سرپرست رکھتا ہوگا اور سائنس مادہ میں پشیدہ قوتوں کو کام میں لانے کا دوسرا نام ہے اسی لئے یہودی سرمایہ کاروں کے پیسے اور یہودی سائنسدانوں کی محنت سے سائنسی اجادات جیسے جیسے آگے بر رہی ہیں ویسے ویسے دجال کی قوتوں کو سمجھنا آسان ہوتا جا رہا ہے ناظرین اگر دجال کی دولت اور خزانوں کی بات کی جائے تو آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ دنیا کی ساری معیشت کو دو ادارے یعنی ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف چلا رہے ہیں جبکہ یہ بھی لوگوں کو معلوم ہے کہ ان دو اداروں کو عالمی معیشت کی نبض کہا جاتا ہے دنیا کی معیشت کا ان حسار انہی دو اداروں کو مانا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ ادارے کس طرح مکروز ممالک پر دباؤ ڈال کر وسائل پر تصرف اور مقاسیت پر اپنی اجارہ داری قائم کرتے ہیں لیکن ایک بات جو بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ دنیا کو چلانے والے ان اداروں کو کون چلاتا ہے دوستو ان اداروں کو انٹرنیشنل بینکرز کا ایک گروپ چلاتا ہے اور اس گروپ کو فری میسٹری کے بگ برادر چلاتے ہیں جو کہ دجال کے عالمی اقتدار کی راہ ہموار کرنے کے لیے معیشت کو کابو میں رکھنے کے لیے سرگرم ہے پیارے ناظرین آپ کے خیال میں دجال اس دنیا میں آ چکا ہے یا نہیں آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں لازمی کیجئے گا اور اسی کے ساتھ ہماری آج کی یہ ویڈیو یہی پر ہوتی ہے دی اینڈ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اجازت دیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ